ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بالکل نہ بولیں میرے تمامی سننی صحیح لقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ کل آپ عزرات کے سامنے نماز کے واجبات کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب یعنی واجب ہونا عمر خارج سے ہے یعنی نماز کے علاوہ سے ہے تو اس واجب کے ترک ہونے سے سجدہ سہ واجب نہیں مثلاً اور اگزامپل قرآن مجید ترکیب کے موافق پڑھنا یہ واجبات تلاوت سے ہے واجبات نماز سے نہیں لہذا اگر کسی نے نماز میں خلاف ترکیب قرآن مجید پڑھا تو تلاوت کا واجب ترک ہوا اس لئے سجدہ سہ واجب نہیں پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں بھول کر خلاف ترکیب قرآن مجید پڑھا یعنی پہلی رقعات میں جو سورت پڑھی تھی اس سے پہلے والی سورت دوسری رقعات میں پڑھ دیا بھول سے نماز میں تو حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں اور اگر قصدن یعنی جان بوش کر خلاف ترکیب پڑھا تو سخت گنہگار ہوگا لیکن نماز پھر بھی ہو گئی اور سجدہ سہو کی اب بھی ضرورت نہیں ترتیب الٹا کر نماز میں قرآن مجید پڑھنا یہ حرام ہے لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں آیت سجدہ پڑھیں تو سجدہ تلاوت کا نماز میں ادا کرنا فل فور یعنی فوراں واجب ہے اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا تین آیت پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی کریں اور سجدہ سہو بھی کریں پھر فرماتے ہیں کہ اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العلا کہہ دیا یا سبحان ربی العلا کی جگہ سبحان ربی العظیم سجدہ میں کہہ دیا یا رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو سجدہ سہو کی اصلن یعنی بلکل حاجت نہیں نماز ہو گئی پھر فرماتے ہیں کہ اگر امام قعدہ اخیرہ میں تشہود کی مقدار کرنے کے بعد یعنی اتحیات جتنی دیر پڑھتے ہیں اس کے بعد بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ امام قعدے میں لوٹ آئے اور اگر امام قعدے میں واپس لوٹ آیا تو مقتدی اس کا ساتھ دیں اور اگر امام نہیں لوٹا اور مزید ایک رکعہ کا سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر لیں پھر فرماتے ہیں کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہ تھا اور اس نے بھول کر سجدہ سہو کر لیا تو امام اور ان مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی جن کی کوئی رکعات نہیں چھوٹی لیکن مسبوق یعنی جن کی صرف شروع کی کچھ رکعاتیں چھوٹی ہیں وہ اور وہ مقتدی جو سجدہ سہو میں جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تھا ان کی نماز نہ ہوئی یعنی امام کی نماز ہو گئی اور امام کے ساتھ ساتھ جو مقتدی پوری نماز میں شامل رہے ان کی ہو گئی ہاں مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعاتیں چھوٹی تھی وہ اور جو ہے امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر اتہیات کے لئے امام بیٹھا تھا اس وقت جو شامل ہوا ان کی نماز نہ ہوئی مسبوق کی بھی نماز نہ ہوئی اور جو امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد بیٹھے تھے اتہیات میں تب وہ شامل ہوا اس کی بھی نماز نہ ہوئی پھر فرماتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں یہ گمان ہوا کہ یہ قعدہ اولا ہے اور کھڑا ہو گیا اور قبل سجدہ یاد آ گیا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو فوراں قعدہ کی طرف لوٹے اور قعدے میں بیٹھ جائے اور معن سجدہ سہو میں چلا جائے یعنی قعدے میں بیٹھتے ہی فوراں سجدہ سہو میں چلا جائے دوبارہ اتہیات نہ پڑھیں اور سجدہ سہو کرنے کے بعد اتہیات درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص کنود پڑھنا بھول گیا اور لکوع میں چلا گیا اسے جائز نہیں ہے کہ پھر رکوع سے کنود کی طرف پلٹے بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز ختم کر کے اخیر میں سجدہ سہو کریں اگر وطر کی جماعت میں امام کنود پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دے اور رکوع میں چلا جائے اگر مقتدی نے امام کو یاد دلانے کے لئے تکبیر کہیں یعنی لکمہ دیا تاکہ امام رکوع سے کنود کی طرف پلٹ آئے تو مقتدی کا لکمہ دینا ناجائز عود کے لئے یعنی ناجائز پلٹنے کے لئے تھا لہٰذا اس لئے لکمہ دینے والے مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی ٹوٹ گئی اور کنود پڑھنے کے لئے رکوع چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں رکوع سے کنود کی طرف پلٹنا یہ گناہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر امام قعدہ اولہ بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے بعد مقتدی کے لکمہ دینے سے بیٹھ گیا اور امام کی پیروی میں سب مقتدی بھی بیٹھ گئے تو کسی کی نماز نہ ہوئی سب کی نماز باطل ہو گئی سب کی نماز ٹوٹ گئی اس لئے کہ سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بیٹھنا گناہ ہے بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب الابیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور مسلقِ اہلِ سنت مسلقِ عالی حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ